اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کو پاور پوائنٹ پر انیمیشن کرنا سکھاؤں گا تو یہاں سے آپ نے شیپ سلیکٹ کر لینی ہے جیسے کہ میں شیپ سلیکٹ کر لی یہ میں اسے یہاں پر ایسے کر لیتا ہوں یہاں سے ہم نے کر لیا اسے کلر کو ہی سلیکٹ کر لے بلیک روڈ بنانی ہے تو بلیک کلر سلیکٹ کر لیتے ہیں پھر یہاں سے شیپ دوبارہ سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پر ایک بنا لیتے ہیں وائٹ وائٹ یہ اسے کپی کر لیتے ہیں سوری پہلے اسے کلر دے دیتے ہیں کوئی وائٹ تو ابھی ہم اسے کپی ایسے آپ نے کپی پیسٹ کرتے رہنا ہے فل روڈ پہ یعنی یہ لگا دینا ہے پھر کپی پیسٹ آپ نے ایسے ایسے کر کے پوری روڈ پہ لگا دینا ہے وائٹ وائٹ تو پھر پیسٹ تو کافی ہیں اتنے آپ نے ایسے کر کے اس طرح کر لینا ہے تو پھر آگے ہمیں کوئی شیپ سلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں سے یہ یہ دقریبا اتنک لگا دیتے ہیں یہ یہاں سے تھوڑی بڑی کر دیتے ہیں آپ نے کر لینا ہے یہاں سے پھر آپ نے سلیکٹ کوئی کلر سلیکٹ کر لینا ہے گرین کر لیتے ہیں یہاں سے پھر ہم ایک پکچر انزرٹ کرنا ہے تو آپ نے یہاں پر سیکنڈ نمبر پر آپ کو اوپشن دیکھنے کو ملے گا انزرٹ تو آپ نے انزرٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں پر پکچر کا اوپشن ہوگا پکچر پہ کلک کر دینا ہے یہاں سے ہم جاتے ہیں ڈاؤنلوڈز میں تو یہاں سے ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں یہ بھلا یہ پہلی میں نے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کیا ہوئے تو آپ لوگ بھی ایسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ابھی میں اسے تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں سائز اس کا تھوڑا سمال آپ ایسے کر سکتے ہیں تو یہ ابھی ہماری پکچر بھی لاگ گئی ہے یہاں سے ابھی میں اس کے یہاں پر کچھ بندہ لے کے آتا ہوں یہاں سے پھر آپ نے انزرٹ پر جانا ہے پکچر کا آپ کو اپشن دیکھنے کو ملے گا یہاں سے آپ نے دوبارہ پکچرز پہ جیسے پہلے کیا تھا پھر ہم نے جانا ہے پکچرز میں یہ ہم نے سلیکٹ کر لیے تو اس کا میں سائز سمال کر دیتا ہوں تھوڑا تھوڑا سائز اور سمال کر دیتا ہوں یہ میں نے اس کا سائز سمال کر دیا ہے یہاں سے پھر ہم چلے جاتے ہیں انیمیشنز پر انیمیشن پر یہاں پر آپ کو اپشن دیکھنے کو ملے گا کسٹم انیمیشن آپ نے سمپلی کسٹم انیمیشن پر کلک کرنا ہے یہاں پر ایک آپ کو سائیڈ پر اپشن ہوگا ایڈ افیکٹ آپ نے سمپلی اس پر کلک کرنا ہے ایڈ افیکٹ پہ یہاں پر ہوگا موشن پاتھ یعنی آپ نے کس طرف اس بچے کو موو کرانا ہے تو یہاں سے میں بتا دیتا ہوں رائٹ رائٹ یہ دیکھیں ابھی بھاگتا وہ آ رہا ہے ابھی میں اس کا وہ تھوڑا زیادہ کار دیتا ہوں ٹائم لائن کے زیادہ دیر تک ایک منٹ یہ ہم تھوڑا اس کا بڑا کار دیتے ہیں یہاں تک یہ ہم کار دیتے ہیں یہ ابھی آپ کو ایک دہ پلے کر کے دکھا دوں سپیڈیز کی تھوڑی کام کار دیتے ہیں ویری سلو ابھی چلا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کافی پیارا لاغ رہا ہے یہ تو ابھی ہم آپ لوگوں نے اس طرح کے یعنی گفٹ اگر سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنا کروم اوپن کرنا ہے اور یہاں پر سرچ کرنا ہے بوئی رننگ گفٹ جی آئی ایف بوئی رننگ جی آئی ایف بوئی رننگ جی آئی ایف یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے کافی زیادہ آ جائیں گے یہاں سے آپ کو جو بھی پساندہ ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں تو ایسے آپ ادھر سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم نے یہ بھی لگا لیا ہے اس کے بعد ہم ابھی چاہتے ہیں کہ یہاں پر گاڑی لگ جائے یعنی روڈ کے پر گاڑی چلے تو یہاں انزرٹ پہ جانا ہے دوبارہ وہی وہی آپ نے رول اپلائے کرنا ہے پکچر جہاں پہ آپ کی وہ فائل پڑی آپ نے وہاں سے لے لینا ہے یہ میں نے یہ بھی آپ نے کروم سے ایسی سرچ کرنا ہے یعنی کار کار جی آئی ایف یہ ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں سوری ہڑا پیچھے کر دیتے ہیں ان سے یہاں پر یہ ابھی ہم اس کا موشن پاتھ کر دیتے ہیں یہاں سے دوبارہ آپ نے ایڈ افیکٹ پر جانا ہے موشن پاتھ تو یہاں سے ہم اس کی لیفٹ سائٹ پہ یعنی یہ موو کرے گاڑی تو آپ نے لیفٹ پر کلک کر دینا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ تو ابھی میں اس کا ٹائم لائن تھوڑا زیادہ کار دیتا ہوں ٹائم لائن ہم یہاں سے زیادہ کار دیتے ہیں تھوڑا یہ ہم نے ٹائم لائن تھوڑا زیادہ کار دیا ہے ابھی ہم یہاں سے اسے پلے کر کے دیکھتے ہیں اگر ابھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ساتھ ہوئیں تو ابھی ہم کر کے دیکھتے ہیں ایک منٹ ہم اسے ویری سلو کر دیتے ہیں یہاں سے ہم پھر دوبارہ پلے کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ کار بھی چلے گی اور یہ کار بھی ایسے چل جائے گی تو یہاں سے اب ہم ایک اور یہاں سے کار لگا لیتے ہیں دوبارہ پکچرز پہ جائیں گے اور یہاں پہ سوری پکچرز میں جہاں پہ آپ نے لگائی ہوئی ہے وہاں پہ insert دوبارہ اسے کریں گے تھوڑا size small کار دیتے ہیں اور اسے تھوڑا ایسے کر کے نا اوہ سوری یہ آپ نے ایسے کر لینا ہے پھر اس کا بھی آپ نے motion set کر لینا ہے سوری ایک منٹ آپ نے یہاں سے اس کا motion select کر لینا ہے تو ابھی اس پہ دوبارہ آپ نے click کرنا ہے add effect پر جانا ہے motion path پر جانا ہے یہاں سے اس کو بھی ہم left کی طرف ہی move کراتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ابھی اس کا motion یعنی اس کا path set کر لیتے ہیں یہاں سے ہم تھوڑا زیادہ کر لیتے ہیں تو ابھی میں آپ لوگوں کو اسے play کر کے دکھا دیتا ہوں ابھی آپ دیکھنا ہے یہ دیکھیں کافی اچھے طریقے سے یہ ہو رہا ہے اور ابھی ہم کچھ اور بھی search کر لینا ہے آپ جہاں پہ لگانا چاہتے ہیں میں نے یہ select کرنا تھا تو ابھی اسے تھوڑا سا اوپر کی طرف کر دیتے ہیں یہاں سے اور اس کا بھی آپ نے add effect کر لینا ہے یہاں سے یہاں سے sorry یہ نیچے کی طرف آ رہا ہے اوپر جائے diagonal right up add motion effect remove کر دیتے ہیں ملکہ دوبارہ لگاتے ہیں اب اس کے لئے ہم add effect کرتے ہیں اور یہاں سے motion path پہ جیسے کہ پہلے کرتے ہیں یہاں سے پھر right sorry left left remove کر دیتے ہیں یہاں سے ہم ادھر سے left select کر لیتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کافی اچھا لگ رہا ہے ابھی اس کا تھوڑا motion path زیادہ کر دیتے ہیں یعنی زیادہ دور تک جائیے ابھی اسے چلا کے دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کافی پیارا اچھا لگ رہا ہے scene یہ دیکھیں کافی اچھا لگ رہا ہے تو اس کی speed بھی تھوڑی slow کر لیتے ہیں very slow ان کی speed بھی slow کر لیتے ہیں very slow اس کی بھی slow ہے play کر کے ایک دوہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں کافی اچھا لگ رہا ہے اس پہ اس طرح ابھی ہم اسے save کر لیتے ہیں آپ نے اسے save as پھر click کرنا ہے اور یہاں سے جہاں پر بھی آپ نے اسے save کرنا ہے اسے نام دے دینا ہے جیسے کہ میں اسے دے دیتا ہوں birds دے دیتا ہوں birds and car میں نے اسے نام دے دیا ہے ابھی یہ save ہو گیا ہے یہاں پر بھی ہم اسے save کر لیتے ہیں تو ابھی ہم چلے جاتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر save ہو گئی ابھی میں آپ کو چلا کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ رہیں جو جو ہم نے اس میں powerpoint پر بنائے وہ یہاں پر ابھی save ہو گئی ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا سبسکرائب